بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سے گزاری شہر خدارہ یہ دنیاوی کاموں میں کہاں پھنس گئے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں اللہ کے حضور پیش ہوا کریں آپ کی ساری مشکلیں پریشانیاں سب چٹکیوں میں دور ہو جنگی اور جو اللہ پا کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اس کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ اتنا رحمان ہے کریم ہے آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں کو دور فرما دیتا ہے تو آپ کو پتا ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز آنکھوں کی تھنڈک ہے اور وہ ہمارے لئے نمازیں لے کے آئیں ہیں تو ہم نمازوں کی طرف دھیان کریں اور پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں میں بھی یہ چیز منتقل کریں کہ بچوں کو بھی سکھائیں کہ نماز پڑھنے کا عادی ہوں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں یہی ہماری دین کا خلاصہ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ نمازیں ضرور پڑھا کریں اور جب ہمیں اس پاک پروردگار کی رحمتیں ملنا سٹارٹ ہو گئیں وہ تو ویسے بھی رحمان ہے کریم ہے اس کے باوجود ہم پہ اتنا اس پاک پروردگار کا کرم ہے ہم پہ اتنے کرم کرتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں تو جب ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے نمازیں پڑھیں گے اس کا ذکر اذکار کریں گے تو آپ یقین مانئے آپ کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑھے گی جس کا اللہ پاک جس سے اتنا ہم سے آپ کو پتہ ہے ستر ماہوں سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی ذات ہم سے پیار کرتی ہے تو آپ یقین مانئے جب ہم اس کے فرما بردار ہو گئے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری آخرت بھی سمر جائے گی اور یہ دنیا چند دنوں کا کھیل ہے اور ہمارا آخرت میں مقام ہے آخرت کی تیاری کریں ہم اللہ کے حضور پیش ہوں اور اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کریں جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ضرور آپ بھی ان باتوں پر عمل کیجئے اور یقین مانئے جب اب نماز پڑھیں گے نماز کا ارادہ کریں گے نماز پڑھیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو اللہ کی رحمتیں چاروں طرف سے ڈھامپ لیں گی جس کو اللہ کی رحمتوں نے ڈھامپ لیا اسے اور کیا چاہیے تو نماز کی طرف فوکس کریں دنیاوی کام کریں سب سے پہلے نماز کا خاص احتمام کریں پھر دنیاوی کام کریں نماز ضرور پڑھیں کیونکہ ہم پہ نمازیں فرض کی گئی ہیں